اس عورت نے سیدھا ہاتھ اٹھا دیا جیسے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی وہ دو قدم آگے بھی بڑھی تھی ذریعہ بدستور چیختی اور لڑکھڑاتی الٹے قدموں پیچھے ہٹتی چلی گئی اور بلاخر دیوار سے جا لگی اس کا سر دیوار پر آویزہ پینٹنگ کے فریم کے نشلے حصے سے ٹکرایا اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اس کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹی جا رہی ہیں اس کے سر کے اوپر دیوار پر وہ تصویر آویزہ تھی جو اس کے خیال میں کم از کم سو یا ڈیڑ سو سال پہلے پینٹ کی گئی تھی اور سامنے وہ عورت تھی جس کی وہ تصویر تھی کہ زندہ عورت تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی وہ یقیناً بدرو تھی وہ عورت سیدھا ہاتھ سامنے کو اٹھائے آگے بڑھتی رہی اور بلا آخر ذریعاب سے دو تین قدم کے فاصلے پر رکھ گئی مشل کرسی پر اس طرح گری تھی کہ اس کا جلتا وصرہ سیٹ کے کنارے پر تھا اور مشل کے پیالا نمہ حصے میں کسی جانور کی چربی یا جو بھی چیز تھی سیٹ پر گر گئی تھی سیٹ نے بھی آگ پکڑ لی تھی شولے اٹھنے لگے تھی اس عورت نے مڑ کر دیکھا اور لپک کر مشل اٹھا لی اس نے آگ بجھانے کی کوشش نہیں کی تھی وہ کرسی ویسے بھی قدرے الگ تھلگ پڑی تھی اور اس سے دوسری کرسیوں کو آگ لگنے کا اندیشہ نہیں تھا اس نے مشل اپنے سامنے کی اور دوبارہ ذریعاب کے قریب آگئی ڈرو نہیں میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی اس کے ہوتوں سے سربوشی نکلی ذریعاب کے چہرے پر خوف کے سائے کچھ اور گہرے ہو گئے آنکھوں میں وحشت سی بھر گئی یہ یہ سربوشیانہ آواز یہ بلکل وہی آواز تھی جو گزشتہ رات اس نے اپنے کمرے کے دروازے پر سنی تھی اس نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا اور پھٹی پھٹی نصروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی وہ عورت بہت ہی پورسرار لگ رہی تھی سفید لباس اور سر پر سفید چادر اس طرح پڑی تھی کہ ایک طرف گھونگڑ سا نکل آیا تھا جبکہ چہرے کا دوسرا روح روشنی کی ذت میں تھا بلکل وہی پوست تھا جو اس کے سر کے اوپر آوازہ تصویر میں تھا انتہائی خواستہ ہونے کے باوجود زریاب کو دلی دل میں اعتراف کرنا پڑا کہ وہ بہت حسین تھی مجھ سے ٹڑنے کی سرکوت نہیں ہے میں تمہاری دوست ہوں کیا؟ کیا روحے بھی کسی کی دوست ہو سکتی ہے؟ روح؟ میں کوئی روح نہیں ہوں تمہاری طرح گوشت پوست کی انسان ہوں لو مجھے چھو کر دیکھو تمہیں میری بات کا یقین آ جائے گا نہیں نہیں زریاب نے اپنی جگہ سمٹنے کی کوشش کی خامس نے نمران کی دیکھ بھال کرنے والی نرس کے علاوہ حویلی میں کسی بھی عورت کے وجود سے انکار کیا تھا لیکن پھر اسے رات کا واقعہ یاد آگیا کوئی عورت اس کا نام لے کر اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتی رہی تھی وہ آواز اس عورت کی آواز سے مشابہ تھی اور پھر رات کو جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ عورت غائب ہو گئی تھی کیا یہ وہی عورت تھی اوہ تو تمہارے دل میں خوف بیٹھا وا ہے میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی لیکن مجھ سے ڈروں نہیں میں تمہاری دوست ہوں دوست کون ہے تم زریاب نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا وہ اس کے سرابے کا جائزہ لے رہی تھی اس کا پورا جسم سفید لباس میں چھپا ہوا تھا صرف چہرہ اور ہاتھ برہنہ تھے اس کی حسن میں کوئی کلام نہیں تھا رنگت ایسی جیسے میدے میں ہلکا سا گلابی رنگ ملا دیا جائے وزال جیسی موٹی موٹی سیاہ آنکھیں لیکن ان آنکھوں میں اداس ہی تیر رہی تھی ہاتھوں کی مخروطی انگلیاں بہت خوبصورت تھیں زریاب کے اندازے کے مطابق اس کی عمر تیس کے لگ بھگ ہوگی میں کندن ہوں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں زریاب تو تم تم میرا نام بھی جانتی ہو کل راب ہاں تمہارے کمرے کے دروازے پر دستک میں نے ہی دی تھی میں نے ہی تمہیں سرگوشیوں میں آواز دی تھی لیکن شاید تم اس وقت ہو گئی تھی نہیں میں جاگ رہی تھی پر جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا البتہ چیخوں کی آواز ہاں میں ہی جان بچانے کے لیے بھاگی تھی جان بچانے کے لیے زریاب کے لیچے میں حیرت دوستانہ انداز میں باتوں سے اس کا خوف زائل ہو رہا تھا کیا کیا روحوں کو بھی جان کا خوف ہوتا ہے شاید تمہیں میرے انسان ہونے کا یقین نہیں آ رہا ٹھیک ہے تم جن حالات سے دوچار ہوں ان کے پیش نظر تم کسی بات کا بھی یقین نہیں کر سکتی یہ یہ تصویر یہ ایک طویل داستان ہے پھر کسی وقت سناوں گی میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں تم یہاں کیوں آئی ہو تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہو اور میرے بارے میں کیا جانتی ہو چند روز پہلے میں نے چھپ کر گوپانگ اور جاگیدار کے مینجر رکھیل شاہ کی باتیں سن لی تھی رکھیل شام طور پر درویش پور میں ہی رہتا ہے گوپانگ کو یہ بتانے کیلئے اس روز وہ خاص طور پر یہاں آیا تھا کہ ذریاب نامی کلڑکی جاگیدار سے ملنے کے لیے آنے والی ہے اسے جاگیدار سے دور ہی رکھا جائے اور اگر وہ کوئی گربر کرنے کی کوشش کرے تو 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 کیا تم خطرے میں ہو میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے ان سے کیا دشمنی ہے میتن لوگوں کو جانتی تک نہیں یہ لوگ مجھے کیوں نقصان بہن جائیں گے میرے ساتھ آؤ میں بتاتی ہوں کندن نے کہا اور ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی بھی ایک طرف چلنے لگی زریاب کچھ دیر اپنی جگہ پر کھڑی اس کی طرف دیکھتی رہی اس کی نظریں کندن کے قدموں پر تھیں اس نے سن رکھا تھا کہ روحوں کے پیر زمین پر نہیں لگتے اگر وہ زمین پر چلتی ہوئی نظر بھی آئے تو پیروں کے نشان نہیں بنتے لیکن کندن نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ ایک لبادے کی طرح تھا اس کے پیر چھپ گئے تھے اور لبادہ زمین پر گھسٹا چلا جا رہا تھا میرے ساتھ آؤ درو نہیں کندن نے پیچھے مر کر دیکھا زریاب بے خودی کسی کیفیت میں اس کے پیچھے چلنے لگی کرسی ابھی تک جل رہی تھی زرد لرستی روشنی میں متحرک سفیر لبادہ بہت ایک اور اسرار لگ رہا تھا ایک بار تو زریاب کے دل میں آیا کہ وہ اس تنگ سے راستے سے بھاگ کھڑی ہو جس طرف سے آئی تھی لیکن وہ اپنے اس ارادے پر عمل نہیں کر سکی جب اوترہ سے اتر کر وہ کندن کے پیچھے چلتی رہی ہال کا باقی حصہ تاریکی میں چھپا گا تھا ہال کے دائیں طرف آخری سرے پر ایک تنگ سا راستہ تھا کندن اس راستے میں داخل ہو چکی تھی اس نے مشل اس طرح اٹھا رکھی تھی کہ پیچھے آنے والے زریاب کو بھی راستہ دکھائی دیتا رہے وہ تنگ راستہ دس بارہ گز سے زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا ایک دروازہ اس تنگ راہداری کے دائیں طرف تھا اور ایک بائیں طرف لیکن کندن ان دونوں میں سے کسی دروازے میں داخل نہیں ہوئی راہداری کے اختتام پر سرخ ایٹوں کی دیوار کے قریب رکھ کر مشل کی روشنی میں نیچے بیٹھ کر دیوار کے اندر ایک سراخ میں ہاتھ ڈال دیا اس نے سراخ کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کوئی ایٹ اکھڑ کر نکل گئی ہو صرف تین سیکنڈ بعد کندن اٹھ کھڑی ہوئی تقریباً اسی لمحے سامنے والی دیوار شک ہو گئی اس میں اتنا راستہ بن گیا کہ ایک بھاری بھرکم آدمی بھی آسانی سے گزر سکتا تھا کندن اس راستے میں داخل ہو گئی زریاب آنکے بڑھتے ہوئے ہچکچا رہی تھی آو ڈرو نہیں کندن نے مڑ کر کہا زریاب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی وہ کچھ دیر تک عجیب سے نظروں سے کندن کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اندر داخل ہو گئی کندن نے دیوار کی دوسری طرف لگی ہوئی لکھڑی کی کھونٹی کو پکڑ کر گھما دی دیوار برابر ہو گئی یہ ہویلی پتہ نہیں کب تعمیر ہوئی تھی لیکن اس کے خفیہ راستوں کے میکانیزم اب بھی بہترین حالت میں تھے کندن نے کہا تم نے قدیم زمانے کی ہویلیوں قلو اور محلات کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا نوار جاگویدار اور حکمرار اپنے اپنے محلات اور قلو میں اس قسم کے خفیہ راستے ضرور بنا دے تھے تاکہ کسی مشکل وقت میں اپنی جان بچانے کے لیے ان راستوں کو استعمال کر سکے آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ ذریعب کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ یہ خفیہ راستہ اسی دیوار میں بنا ہوا تھے یہ تو وہ اس روز بھی دیکھ چکی تھی کہ ہویلی کی دیواریں بہت چوڑی تھیں اور یہ انکشاف خاصا دلچسپ ثابت ہوا تھا کہ ان دیواروں کے اندر خفیہ راستے بنے ہوئے تھے وہ کندن کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی دلی دل میں اپنی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی اگر اسے اس تنگ سرنگ میں ختم کر دیا جاتا تو دنیا اس کے بارے میں کبھی کچھ نہیں جان سکے گی وہ اس تنگ راستے میں آگے پیچھے چلتی رہی یہ راستہ شیطان کی آنک کی طرح طویل ثابت ہوئی زریاب کے لئے یہ بات حیرت انگیز تھی کہ اس قدیم حویلی کی چوڑی دیواروں کے اندر اور اس کے نیچے سرنگوں کا چال بچھا ہوا تھا بلاخر وہ ایک کشادہ کمرے میں نکل آئے زریاب کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ حویلی کا کون سا حصہ تھا کندن نے مشل بجھا کر کمرے کے کونے میں رکھ دی وہ سرنگوں سے بہار آگئی تھی اور یہاں دن کی روشنی میں انہیں مشل کی ضرورت نہیں تھی کندن کمرے سے نکل کر اسے مختلف رہداریوں میں گھوماتی ہوئی ایک دروازے کے سامنے رکھ دی اس نے مڑ کر زریاب کی طرف دیکھا اور دروازہ کھول دی دروازہ کھولتے ہی سخت ترین بدبوک اگ بھب کا زریاب کی ناک سے ٹکرایا اور اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا اس کے ساتھ ہی اسے یوں لگا جیسے کلیجہ مو کارہا اس نے جلدی سے ناک اور مو برہات رکھ لی کمرے کا ماحول نیم تاریخ تھا لیکن اندر کا منظر دیکھنے میں اسے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی فرش پر شگن کی پھولی ہوئی لاش تھی اس کا چہرہ کچھ اور بھیانک ہو گیا تھا اس کے ہاتھ پشت پر بندے تھے لاش سے سخت تافون اٹھ رہا تھا زریاب کو اپکائی سیاہ دی اور دروازے کے سامنے سے ہٹ کر وہ دورتی ہوئی کئی قدم دور چلی گئی کندن نے دروازہ بند کر دیا رہداری کے اختتام پر ایک زینہ تھا کندن اسے اشارہ کرتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی زریاب بھی اس کے پیچھے تھی سیڑھیوں کا اختتام ایک ایسی جگہ پر ہوا جسے کمرہ نہیں کہا جا سکتا ایک گول ورجی سی تھی اسے ایک طرح سے بارہ دری بھی کہا جا سکتا تھا اوپر گمبت نمہ گول چھت تھی چار فٹ اوچھی دیواریں تھیں اس کے درمیان اور چھت کے درمیان کھلی جگہ تھی جس کی وجہ سے تیز ہوا آ رہی تھی زریاب میں دیوار پر جھک کر دیکھیں نیچے تقریباً پچاس فٹ گہرائی میں گھنہ جنگل نظر آ رہا تھا یہ برجی حویلی کی فصیل کے ایک سرے پر تھی جسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ قدیم زمانے میں اس برجی سے نگران چوکی کا کام لیا جاتا ہوگا جہاں دن رات محافظ کھڑے رہتے ہوں گی اس برجی سے میلو دور تک کا نظارہ کیا جا سکتا تھا بیٹھ جاؤ زریاب کتنی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے جی چاہتا ہے کہ یہیں بیٹھے رہیں زریاب عجیب سے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی سامنے والی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی وہ خامس کے بارے میں سوچ رہی تھی اگر اسے معلوم ہو گیا کہ زریاب اپنے کمرے میں نہیں ہے تو وہ اسے تلاش کرتا ہوئی یقینم اس طرف بھی نکل آئے گا خامس وہ حویلی میں نہیں ہے سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بادی میں نے اسے گھوڑے پر زوا درویش پور کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا کندہ نے جیسے اس کے خیالات پڑھ لی گھوڑے پر لیکن میں نے تو حویلی میں خامس کے علاوہ کسی اور زیرو کو نہیں دیکھا حویلی کے باہر اس طرف ایک چھوٹا سا مکام ہے جہاں ایک بوڑھا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے وہاں ایک اسطبل بھی ہے جہاں دو تین گھوڑے بھی موجود ہیں خامس کو کہیں جانا ہو تو وہ اسی طرف سے جاتا ہے وہاں آمد و رفت کے لیے چھوٹا سا دروازہ ہے یہ حویلی کے آخری سرا ہے تم جس کمرے میں رہائش پذیر ہو وہ اس طرف ہے یہاں سے تمہیں حویلی کا وہ حصہ نظر نہیں آئے گا شگن کو کس نے قتل کیا زریاب نے اچانک سوال کی تمہارا مطلب اس شخص سے ہے جس کی لاش تم نے ابھی دیکھی تھی ہاں ریلوے پر ملازم تھا وہ پرین سے اترنے کے بعد سب سے پہلے میری ملاقات اسی عجیب و غریب حیات والے آدمی سے ہوئی تھی میں نے اس سے حویلی کا راستہ دریافت کیا تو اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی حویلی کے بارے میں عجیب و غریب اور پرسرار داستانے سنا کر مجھے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے حویلی کی طرف آنے کا ارادہ ترک نہیں کیا اسٹیشن کا ایک دوسرا ملازم کمال میرے ساتھ آنے پر آمادہ ہوا تو شگر جنگل میں چھپ کر ہمارا پیچھا کرتا رہا وہ شاید مجھے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا کہ میں واپس لوٹ جاؤں جب ہم حویلی سے کچھ فاصلے پر آئے گئے تو اس نے چھپ کر خنجر سے مجھ پر حملہ کیا میں تو بج گئی لیکن میرے ساتھ آنے والا ریلوے کا دوسرا ملازم کمال اس خنجر کا نشانہ بن گیا وہ وہی تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا اور جب میں چیفتی ہوئی حویلی کی طرف دوڑی تو گیٹ کین سامنے شگر نے میرا راستہ روک لیا میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ اپنے حواظ پر قابو نہ رکھ سکی اور بے ہو شکر گر پڑی حقیقت وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو کیا مطلب کیا کہنا چاہتی ہو تم حقیقت کیا ہے تم پر قاتلانہ حملہ شگر نے نہیں خامس نے کیا تھا خامس لیکن ذریعہ اچھل پڑے یہ حقیقت ہے شگرن حویلی کا وفادار تھا جب تم نے اس سے حویلی کا راستہ دریافت کیا تو اسے کسی گربڑ کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی وہ سمجھ گیا تھا کہ تم حویلی میں پہنچ گئی تو واپس نہیں آ سکو گی اس نے حویلی کے بارے میں فرضی اور خوفناک داستانے سنا کر تمہیں روکنے کی کوشش کی لیکن جب تم نہیں مانی تو تمہارا پیچھا کر کے جنگل میں عجیب و غریب حرکتوں سے تمہیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کی وہ تمہیں ہر صورت میں حویلی میں داخل ہونے سے روکنا چاہتا تھا اور پھر وہ ہوا جس کی شاید اسے بھی توقع نہیں تھی خامس کو کسی طرح پتا چل گیا کہ تم حویلی کی طرف آ رہی ہو لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ شگرن چھپ کر تمہارا پیچھا کر رہا ہے خامس نے خنجر سے حملہ کر کے تمہارے ساتھ آنے والے کمال کو حلاک کر دیا وہ خنجر زہر میں بجھا ہوا تھا وہ حملہ تم پر نہیں کمال پر ہی کیا گیا تھا شگرن کی صورتحال دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا اسے یقین تھا کہ تم دوڑ کر حویلی کی طرف ہی جاؤ گی وہ ہر صورت میں تمہیں روکنا چاہتا تھا اس نے تمہیں حویلی کے گیٹ کے سامنے روکنے کی آخری کوشش دی مگر تم خوف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے وہ تمہیں اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ خامس وہاں پہنچ گیا اس نے شگرن پر حملہ کیا اور اسے بھی بے ہوش کر دیا خامس تم دونوں کو اٹھا کر حویلی میں لے آیا اور دونوں کو الگ الگ کمروں میں بند کر دیا شگرن کو جلدی ہوش آ گیا اور وہ کسی طرح کمرے سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو گیا وہ مختلف کمروں میں تمہیں تلاش کرنے لگا اس کا خیال تھا کہ وہ تمہیں حویلی سے نکال لے جائے گا لیکن اسی دوران میں خامس بھی اسی طرف آ گئے وہ یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم دونوں میں سے کوئی ہوش میں آیا ہے یا نہیں شگرن ایک ستون کی پیچھے چھپ گیا پر خامس نے اسے دیکھ لیا تھا شگرن اسے بچنے کے لیے سیڑھیوں کی طرف دوڑا خامس بھی اس کے پیچھے دوڑتا وہ چھت پر پہنچ گیا اگر چھت زیادہ اوچی نہ ہوتی تو شگرن وہاں سے سلانگ لگا دیتا پر چھت بہت اوچی تھی وہ سلانگ لگانے کی حمد نہ کر سکا اور خامس گرفت میں آ گیا ان دونوں میں دھینگا موشتی ہوئے اور بلاخر خامس اسے بے ہوش کر کے اٹھا لیا اور تمہارے کمرے سے بہت دور یہاں بان کر ڈال گیا کندن خاموش ہو گئی زریاب کے دماغ میں آنڈیاں سے چل رہی تھی اس رات اپنے کمرے کے چھت پر اس نے بھاگ ٹوڑ اور دھینگا مستی کی جو آوازیں سنی تھی اس کی تصدیق ہو گئی تھی وہ چیخ بھی یقیناً شگرن کی تھی ممکن اسے کوئی ایسی چوٹ لگی ہو کہ خون تو نہیں بہا لیکن وہ تکلیف سے چیخ اٹھا تھا اسی لئے اسے چھت پر خون کا کوئی نشان دکھائی نہیں دیا تھا اتفاق سے اس سے اگلے روز میں حویلی میں آئی تھی میں نے شگن کو اس کمرے میں بندے دیکھا تو پریشان ہو گئی میرے پوچھنے پر اس نے سب کچھ بتا دیا اس نے کہا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو میں تمہاری مدد کروں میں اس کی رسیاں کھولنا چاہتی تھی لیکن رہداری میں کوئی چیز گرنے کی آواز سن کر میں چونکل میں نے دروازے سے جھاک کر دیکھا تو خامس اسی طرح آ رہا تھا میں کھڑکی کے راستے بھاگنے کی میں نے سوچا تھا کہ بادنوں سے آ کر یہاں سے نکال لے جاؤں گی لیکن چند گھنٹوں بعد جب میں دوبارہ آئی تو وہ مر چکا تھا یا مار دیا گیا تھا میں اسے چھوڑ کر چلی گئی میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی اس کا گوشت گل سر جائے گا اور دھانچہ یہاں پڑھا رہا جائے گا میں نے حویلی میں ایک اور دھانچہ بھی دیکھا تھا کوئی کرسی پر بند آوا ہاں حویلی کے لیفٹ ونگ میں وہ دھانچہ میں نے بھی دیکھا ہے وہ بھی حویلی کے ایک وفدار ملازم تھا جسے کرسی پر باندھ کر ڈال دیا گیا تھا اور وہ بھی اسی طرح بیٹھے بیٹھے دھانچہ میں تبدیل ہو گیا کمال اور شگن کو کیوں قتل کیا گیا ہے صرف ان دونوں کو ہی نہیں اس رات سٹیشن ماسٹر کو بھی قتل کر دیا گیا تھا کیا کیوں تمہاری آمد کو راز رکھنے کے لیے تاکہ کوئی یہ نہ بتا ستی کہ تم حویلی میں آنے کے لیے اس سٹیشن پر ٹرین سے اتنی تھی مگر مگر یہ سب کیوں ہو رہا ہے میں زبردستی تو یہاں نہیں آئی نمران کی دعوت پر آئی ہوں وہ لوگ مجھے اس سے ملنے کیوں نہیں دیتے تم یہاں آئی کیوں ہو میرا تعلق سندس خاندان سے ہے میں اپنے خاندان کے بارے میں ریسرچ کر رہی ہوں تاکہ اس خاندان کی تاریخ میں جو ابحام پیدا ہوا ہے یا پیدا کیا جا رہا ہے حقائق کے روشنیوں سے دور کیا جا سکے اور اس خاندان کی اصل تاریخ سامنے لائی جا سکے میں نے لوگوں سے تعاون کیلئے اخبرات میں اشتہار بھی دیا تھا مجھے جاگردار کی طرف سے خط ملا کہ اس کے پاس خاندان کے بارے میں کچھ تاریخی دستاویزات موجود ہیں لیکن وہ بوڑھ اور بیمار ہونے کی وجہ سے خود میرے پاس نہیں آسکتا اس نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی تھی لیکن یہاں آتے ہی میں ستاغو تھی چکر میں پھنس گئی کہ لوگ مجھے نمران سے کیوں نہیں ملنے دیتے شگن کا سویلی سے کیا تعلق تھا وہ مجھے یہاں آنے سے کیوں روکنا چاہتا تھا شگن سویلی کا وفادار تھا اس کے باپ دادہ سویلی کے خدمتگار تھے گیارہ بارہ برس کی عمر میں جب شگن کے باپ کا انتقال ہوا تو وہ بھی یہاں سے بھاگ دی طویل عرصہ غائب رہنے کے بعد اس نے واپس آنا چاہا تو حویلی کے حالات بدل چکے تھے اس نے درویش پو میں ملازمت کر لی ریلوے میں اور اپنا تبادلہ سے سٹیشن پر کروا لیا اسے کوئی دوچھواری پیش نہیں آئی تھی کیونکہ اس جیسے چھوٹے سٹیشن پر آنے کے لی کوئی تیار نہیں ہوتا اور اس نے تو خود یہاں تبادلے کی درخواست دی تھی شگن ایک تعلیم یافتہ آدمی تھا اس سٹیشن پر رہتے ہوئے وہ حویلی کی بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا دوسرا پوائنٹ من کمال اور سٹیشن ماسٹر بہت اچھے آدمی تھے ان کی وجہ سے شگن کوئی دھر آنے جانے کا موقع مل جاتا اسے پتہ چل گیا کہ جاگیدار کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے وہ سازشی اناثر کا پتہ لگانے کی کوشش کری رہا تھا کہ تم آگئے تم میں جب اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو اس نے تمہیں روکنے کی ہر ممگن کوشش کی یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ تمہارا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ تم کسی مسئیبت میں فنس جاؤ لیکن اس نے تو جاگیدار کے خلاف باتیں کی تھی اسے دنیا کا ظالم ترین اور عیاش ترین آدمی قرار دیا تھا وہ باتیں اس نے اسی لے کی تھی کہ تمہارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے اور تم واپس چلی جاؤ پر یہ لوگ مجھے نمران سے ملنے کیوں نہیں دیتے نمران چاکی دار نمران اس حویلی میں ہوتے ہوئے بھی لا پتہ ہے لا پتہ کیا مطلب یہ حویلی اپنے اندر بہت سے اسرار چھپائے جب یہ حویلی آباد تھی تو یہاں سیکھڑوں افراد گھومتے پھرتے نظر آتے تھے لیکن اس حویلی کے اندرونی راست اس وقت بھی بہت کم لوگوں کو معلوم تھے اور آج بھی بہت سے راز دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے میں اس حویلی کے بہت سے خفیہ راستوں سے واقف ہوں لیکن یہ راز ابھی تک نہیں جان سکی کہ نمران کو حویلی کے کس حصے میں رکھا گیا ہے میں اس حویلی کا ایک ایک گوشہ چھان چکی ہوں لیکن اب تک پتہ نہیں چلا سکی اس حویلی کے حصے کو لیفٹ ونگ کہا جاتا ہے گوپانگ نے مجھے اس طرف جانے سے بنا کیا تھا لیکن میں نے ایک بار لیفٹ ونگ کی رہداری میں کسی کا سفید آنچہ لہراتے دیکھا تو حمد کر کے وہاں چلی گئی تھی میرا خیال تھا کہ وہ نرس ہوگی جسے نمران کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا ہے میں صرف اس کا آنچل دیکھ سکی تھی میں اس بلوک کی رہداری میں اسے تلاش کرتی رہی وہ تو مجھے نہیں ملی پر ایک کمرے میں کرسی پر بندہ وہاں دھانچہ نظر آ گیا تھا میں جانتی ہوں میں اس بلوک کا چپا چپا چھان چکی ہوں مجھے یقین ہے کہ اس امارت کے نیچے کوئی تیخانہ ہے جس کا راستہ میں ابھی تک تلاش نہیں کرسکی کیا حویلی کا وہ حصہ آسیب زدہ ہے سویلی کا سب سے بڑا آسیب تو خامس ہے میں نے وہاں کچھ عجیب اور پرسرار قسم کی نقل و حرکت محسوس کی ہے مجھے معلوم ہے تم جسے آسیب یا کوئی بدرو سمجھتی ہونا وہ میں تھی میں بھیز بدل بدل کر حویلی کے اس حصہ میں گھومتی رہتی ہوں بھیز بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ خامس خوفزدہ ہو کر اس طرف نہ آسکی لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ خود اس حویلی کا سب سے بڑا آسیب ہے وہ کسی بات سے خوفزدہ نہیں ہے وہ میری تاک میں رہتا ہے لیکن میں بھی اس سے غافل نہیں ہوں کل رات کل رات بھی میں ہی تھی خامس اس وقت حویلی سے باہر گیا ہوا تھا میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتی تلاش شروع کر دی میں اس وقت سے حل عبادہ پہنے تھی میں بہت دیر تک لیم بٹھائے پھرتی رہی لیکن مجھے ترخانے کا راستہ نہیں ملا رات کو میں نے تم سے ملنے کی کوشش کی تو ان وقت پر خامس آ گیا مجھے رہے فرار اختیار کرنا پڑی میں اس وقت اس کے ہاتھ آتے آتے بچی تھی ذریعب کے مو سے گہرا سانس دی گئی اگر خامس اس وقت کہیں گیا ہوا ہے تو ہمیں مل کر ایک کوشش کرنی چاہیے ہو سکتا ہم اس وقت ہے خانے کا راستہ تلاش کر لیں ٹھیک ہے چلو کندن فورا نہیں اٹھ گئے ذریعب نے اٹھ کر بارہ دری سے باہر کی طرف دیکھا وہ کندن کے ساتھ نیچے آ گئے پھر وہ دونوں طویل اور پر پیچ رہداری اور کھلی جگہوں پر بھومتی ہوئی حویلی کے لیفت ونگ میں آ گئے اس وقت دوپہر ہو چکی تھی باہر تیز دھوپ ہونے کے باوجود لیفت ونگ کی رہداریوں میں اندھیرہ تھا کندن مختلف کمروں اور رہداریوں کو ٹھوک بچا کر دیکھ رہی تھی چلو اس طرف چلتے ہیں کندن بولی وہ دونوں قدیم تاریخ رہداری میں چلنے لگی ذریعب اس وقت کندن سے چند قدم آگے تھی دفتن وہ کسی طرف سے قدموں کی آہرسن کا چونک گئی اس نے مڑ کر کندن کی طرف دیکھا وہ ایک جکہ رک گئی تھی ذریعب دائیں طرف کی رہداری میں مڑ گئی نہیں تھا کہ مخالص سند سے خامس اور گوپانگ اچانک اس کے سامنے آگئے ذریعب کے موہ سے خوفناک چیخ نکل گئی وہ مڑ کر دوسری رہداری کی طرف دوڑی اور دو قدم بادی وہ ٹھٹک کر رک گئی طویل رہداری خالی پڑی تھی اور کندن کا کہیں نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سنسان اور نین تاریخ رہداری کو دیکھ رہی تھی تمہیں اس طرف آنے سے منع کیا گیا تھا نا گوپانگ اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے وہ وہ مجھے زبردستی لے کر آئی تھی وہ کون وہ ابھی یہی تھی بتا نہیں کہاں غائب ہو گئی گوپانگ چند لمحے الجی ہوئی نگاہوں سے زریعب کو دیکھتا رہا پھر اس نے خامس کو اشارہ کی وہ تیزی سے آگے بڑھا رہداری کے آخری سرے پر وہ ایک لمحے کو رکا پھر دائیں طرف مڑ کر نگاہوں سے اجھل ہو گیا مجھے خامس نے بتایا تھا کہ تم اس سے پہلے بھی اس طرف آ چکی ہو مجھے تمام ضروری کام چھوڑ کر ادھر آنا پڑا آخر تمہیں کس چیز کی تلاش ہے کیا تمہارے پاس کوئی ایسا نقشہ ہے جس میں حویلی کے سسے میں کسی خزانے کے نشاندہ کی گئی ہو میرے پاس کسی خزانے کا نقشہ نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسی فضول باتوں پر یقین رکھتی ہوں تو پھر اتنا طویل سفر کر کے یہاں کیوں آئی ہو اپنی آمد کا مقصد میں نے نمران کے نام خط میں لکھ دیا تھا جو تمہارے قبضے میں ہے میں جاگریدار نمران سے ملنا چاہتی ہوں تم آخر مجھے اس سے ملنے کیوں نہیں دیتے کہاں چھپا رکھے تم لوگوں نے اسے تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر تمہیں جاگریدار سے ملنے کی اجازت نہیں مل سکتی کل دن میں کسی وقت ڈاکٹر یہاں پہنچ جائے گا وہ اگر مناسب سمجھے گا تو تمہیں نمران سے ملنے کی اجازت دے دے گا بس صورت دیگر تمہیں ناموراد واپس جانا پڑے گا کیا کیا میں سویدی سے واپس جا سکوں گی میں سمجھا نہیں کیا تمہیں یہاں کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے شگن کمار اور سٹیشن ماسٹر کو کیوں قتل کیا گیا ہے زریاب نے اس کی آنکھوں میں جھاکتے رہے پوچھا گوپانک چوک گئے اس کی آنکھیں سکڑ گئیں وہ چند لمحے زریاب کی طرف دیکھتا رہا پھر سرد لہجے میں بولی تمہارے ذہن پر خوف تاری ہیں میں نے اس روز بھی کہا تھا کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے مگر تم کسی اور چکر میں پڑ گئیں در اور خوف نے تمہارے ذہن کو پراغندہ کر دیا ہے یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی یہ سب تمہارا وہم ہے وہم اس رات میں نے جنگل میں اپنی آنکھوں سے کمال کو زہر میں مجھے ہوئے خنجر کا شکار ہوتے دیکھا تھا اسی رات پہاڑ گنج کے اسٹیشن ماسٹر کو بھی قتل کر دیا گیا تھا اور آج شگن کی وطافن اب پھولی ہوئے لاش میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کیا میں اس اپنا وہم کہہ سکتی ہوں اوہ تمہیں کس نے بتایا کہ اس رات اسٹیشن ماسٹر بھی قتل ہو گیا تھا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے بعد یہاں کوئی نہیں آیا کیا تم غیب کرن جانتی ہو میں غیب کرن نہیں جانتی لیکن جہاں کسی کے چار دشمن ہو وہاں اس کا ایک ہمدرد بھی پیدا ہو جاتا ہے اس حویلی میں میرے بعد حامس کے لاوہر کسی کا وجود نہیں ہے اور ظاہر ہے حامس تمہارا ہمدرد نہیں ہو سکتا تمہیں ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں میں نے اسی لیفٹ منگ میں کرسی پر بندھا ویک انسانی ڈھانچہ بھی دیکھا تھا وہ بھی حویلی کا وفادار ملازم تھا اسے قتل کر دیا گیا شگن بھی حویلی کا وفادار تھا اس کے باپ دادا اسی حویلی میں خدمات انجام دیتے رہے تھے سٹیشن کے ملازم کمال اور سٹیشن ماسٹر کو بھی محض اسی لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ یہاں میری آمد کی گواہی نہ دے سکیں مجھے یقین ہے کہ تم لوگ یہاں کسی گہری سازش میں مصروف ہو لیکن میرے بارے میں تمہارے عزائم کامیاب نہیں ہو سکتے شہر میں میرے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میں یہاں آئی تھی میری گمشدگی قیامت مچا دے گی حیرت انگیز اس ویران حویلی میں کسی سے راب پر نہ ہونے کے باوجود تمہاری معلومات تو حیرت انگیز ہیں ابھی تم نے ایک ہمبرت کا ذکر کیا تھا کون ہے وہ تاکہ ہمیں بھی یہ معلوم ہو سکے کہ اگر یہاں کوئی موجود ہے تو وہ کون ہیں اور اب تک ہم اس کی موجود کیسے لاعلم کیوں ہیں وہ وہ ایک روح ہے روح یہ درست ہے کہ اس قسم کی پرانی عمارتوں کے بارے میں آنسے اور بدروحوں کی پورے سرار کہانیاں مشہور ہو جاتی ہیں لیکن مین خرافات پر یقین نہیں رکھتا تو کیا آج خامس کی عدم موجودگی میں وہ یہاں آیا تھا وہ جنلہ میں خاموش رہے ہیں پھر بولا اوہ ابھی تھوڑی در پہلے تم نے کہا تھا کہ وہ تمہیں زبردستی یہاں لے کر آئی تھی کون ہے وہ وہی روح جس کا میں نے ذکر کیا تھا روحوں پر میں نہ یقین رکھتا ہوں اور نہ خامس خامس اسے تلاش کرنے کیا ہے ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ قصہ کیا ہے ذریعاب خاموش رہی تقریباً بیس منٹ بعد خامس واپس آ جائے اس نے گوپانگ کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سرحلا دیا ٹھیک ہے خامس میں نے ابھی تک دوپہر کا خانہ نہیں کھایا اور اس لڑکی نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا تم خانہ تیار کرو میں اس کے کمرے میں ہوں چلو ذریعاب تم سے کچھ اور باتیں کرنا چاہتا ہوں اس نے ذریعاب کا ہاتھ پکڑ لی ذریعاب نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھوڑایا اور تن کر اس کے سامنے چل دے لی وہ لیفٹ رنگ سے نکل کر اسی بلوک میں آ گئے جہاں ذریعاب کا رہائشی کمرہ تھا لیکن برامدے میں پہنچ کر گوپانگ دوسری طرف مڑ گیا آؤ ہم دوسرے کمرے میں بیٹھیں گے وہ ڈائننگ ہال والے بلوک میں آ گئے لیکن ہال کی طرف جانے کی بجائے ایک اور کمرے میں مڑ گئے دروازہ بند تھا جو گوپانگ نے کھولا اندر داخل ہوتے ہی ذریعاب چونکے بغیر نہ رہ سکی وہ کمرہ بھی خاصہ وسیواریس تھا فرش پر دبیس قالین بچھاوا تھا کمرے کا آدھا حصہ ڈائنگ روم کے طور پر آراستہ تھا اور آدھا بیڈروم کے طور پر ڈائنگ روم کا فرنیچر بہت قیمتی اور جدید دور سے تعلق رکھتا تھا دوسری طرف بچھاوا بستر بھی بہت شاندار تھا دیوار کے ساتھ لکڑی کی ایک خوبصورت علماری بھی کھڑی تھی ڈائنگ روم والی سائٹ پر آتشدان کے کارنس پر اوپر چند خوبصورت ڈیکوریشن پیس آراستہ تھے جن میں سیاہ پتھر سے تراشاوا ایک گھوڑا بھی شامل تھا ذریعاب کارنس کی ان آرائشی اشیاء پر نظر دوڑاتی ہوئی اوپر ایک دیوار پر آویزہ تصویر کی طرف دیکھنے لگی وہ بھی کسی آدمی کا بنائیوہ پورٹریٹ تھا وہ قدرے آگے بڑھ کر اس تصویر کو غور سے دیکھنے لگی نا جانی کہ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ چہرہ اس نے پہلے بھی کہیں دیکھاؤ یہ تصویر کس کی ہے کیا تم واقعی سے نہیں جانتی حالانکہ میرا خیال تھا کہ تم اسے دیکھتے اچھل پڑو گی نہیں میں نہیں جانتی یہی وہ شخص ہے اس سے ملنے کے لیے تم یہاں آئی ہو تمہارا مطلب ہے کہ جاگردار نمران زریاب اچھل پڑی گوپانگ نے تنظیہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا زریاب ایک بار پھر تصویر کو غور سے دیکھنے لگی بڑا شاندار اور حسین چہرہ تھا وہی موٹی موٹی سیاہ آنکھیں اور تھوڑی کے این بیچ میں چھوٹا سطح دفتن زریاب کے دماغ میں سنسنہ ہنٹ سی ہونے لگی تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک اسے احساس ہوا تھا کہ اس تصویر اور اس کے باپ کے جہرے میں بے حد مشابعت تھی وہ یہ سوچ کری عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگی کہ کیا اس کے باپ کبھی سویلی سے کوئی تعلق ہے پہلی رات اس نے ایک کمرے کی دیوار پر جو پورٹرٹ دیکھا تھا اس میں بھی اسے باپ کی مشابعت دکھائی دی تھی تو کیا اس کے باپ کا تعلق اس جاگردار فیملی سے تھا لیکن اس کے باپ نے کبھی کسی جاگردار کا تذکرہ نہیں کیا تھا مش ذریاب میں ایک بار یہ ضرور جانا چاہوں گا کہ تم جاگردار نمران سے کیوں ملنا چاہتی ہو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں سخاندان کی تاریخ پر رسرچ کر رہی ہوں نمران سے اسی سلسلے میں خطو کتابت ہوئی تھی وہ مجھے اسخاندان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا تھا تمہارا اسخاندان سے کیا تعلق ہے میں بھی اسی خاندان کی ایک پر دھوں گو پانک کی آنکھوں میں عجیب سی چمعہ کو بھر آئی وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا مگر خامس کمرے میں آ گیا اور اس نے بتایا کہ کھانا تیار ہو چکا ہے چلو پہلے کھانا کھا لیں باقی باتیں پھر ہوتی رہیں گی وہ ڈائننگ روم میں آ گا کھانے کے دران میں خاموشی رہی کھانے کے بعد گو پانگ نے اس کی طرف دیکھا اس وقت تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو آج رات میں حویلی میں رہوں گا رات کے کھانے پر باتیں ہوں گی ذریاب اپنے کمرے میں آ گئی وہ بہت تھک چکی تھی اور کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی اس نے بستر پر لیٹتے ہوئے تکیہ کو اٹھا کر جیسے ہی درست کرنا چاہا وہ اچھل پڑی تکیہ کے نیچے اس کی ڈائری پڑی تھی حالانکہ صبح یہ ڈائری یہاں نہیں تھی اس نے ڈائری کو کھولا لیکن اس کے صفحات بالکل خالی تھی اس نے اُلٹ پُلٹ کر دیکھا ڈائری اسی کی تھی لیکن تحریر کہاں گئی حالانکہ کوئی صفحہ بھی بھٹا ہوا نہیں تھا اور پھر تکیہ کے نیچے ڈائری کیسے آگئی تھی اس کے دماغ میں ایک بار پھر سنسنہ ہٹھونے لگی صفحات پر سے تحریر کا غائب ہو جانا واقعی کھول اسرار بات کی وہ تو اس بات پر بھی حیران تھی کہ لیفٹ منگ میں قدموں کی آواز سن کر کندن رہداری میں اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی کیا وہ واقعی کوئی روح تھی ڈینر کے بعد گوپانگ دیر تک اس سے باتے کرتا رہا پھر اسے اسی بلوک میں واقعی ایک اور کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں اس کا سوٹ کیس بھی موجود تھا گوپانگ اس کمرے میں چلا گیا جو جدید طرز پر آرازتا تھا زریاب والا کمرہ اس سے زیادہ دور نہیں تھا زریاب نے دروازہ بند کر لی کمرے میں لیمپ روشن تھا وہ مسیری پر لیٹ گئی اس کا ذہن بری طرح الزاور تھا وہ ان پرسرار واقعات کے بارے میں سوچتے سوچتے نین کی آغوش میں چلی گئی اچانک اس کی آنکھ کھل گئی وہ سمجھ نہیں سکی تھی کی گہری نیند سے وہ کیسے جاگ گئی کمرے میں لیمپ کی مدھم سے روشنی بڑی پرسرار لگ رہی تھی اس کی نظریں سامنے والی دیوار پر جم گئیں اسے یوں لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو سامنے والی دیوار شک ہو کر آہستہ آہستہ دو حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھیں اور پھر دوسرے لمحے ایک دراز قامت آدمی کو شک دیوار سے باہر نکلتے دیکھ کر اور پھر سے برامت ہونے والا وہ دراز قامت آدمی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کی مسائلی کی طرف بڑھ رہا ہے